لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر لیکن ان میں علم پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں یعنی یہود میں سے بھی جو علم پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکاة دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے تو یہاں پر کچھ کا استثناء کر دیا گیا کہ یہود کی ویسے تو حرکات کو بیان کیا لیکن ان میں جو راسخ علم والے ہیں ان میں جو راسخ علم والے ہیں ایسے کہ جو پچھے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان رکھا علم ان کے پاس ہے علم ایسے راسخ ہیں کہ کامل بصیرت ان کو عطا ہوئی اور ان میں سے کیسے بہت سے ایسے تھے جو یہود میں سے تھے لیکن اچھے تھے مسلمان ہوئے پچھے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے جیزا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راسخ بالعلم یہ کون سے عالم ہوتے ہیں یہ وہ عالم ہوتے ہیں کہ جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا یہ راسخ بالعلم کہلاتے ہیں اور وہ کیسے ہیں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے وہ درخت جس کی جڑے زمین میں پیوست ہوگی اور زمین کے اندر چلے گی تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ایسے راسخ بالعلم یہ وہ عالم ہوتے ہیں عالم ربانی ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ دین کے اندر ایسے مستقیم ہو جاتے ہیں اور جیسے درخت کی جڑے زمین میں ایسی پیوست ہوئیں کہ زمین نے انہیں جکل دیا اور مضبوط کر دیا اس درخت کو تو ایسے راسخ بالعلم خود بھی قائم رہتے ہیں دین پر اور جو ان سے متعلق ہو جاتا ہے ان کو بھی دین پر قائم رکھنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی